اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ریل ورڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین گرامی دنیا کے مختلف معاشروں میں بنیادی خرابی اسمر سے پیدا ہوئی کہ جب عورت اور مرد کے درمیان تخلیقی طور پر فرق رکھا گیا اور عورت کو ہمیشہ کم تر اور کم اہم سمجھا گیا جبکہ مرد برتر اور اہم حیثیت کا حامل رہا یہی وجہ تھی کہ قبل از اسلام عورت کو اس کے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا اور یہ سنف بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی رہی یہاں تک کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی پیدائش نہ صرف منحوس تصور کی جاتی تھی بلکہ باعث زلت بھی سمجھی جاتی تھی قرآن مجید نے اس بھیانک منظر کی اکاسی یوں کی ہے اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا زلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں دفنا دے دوستو افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید اور باشعور لوگوں کے دور میں ہم دوبارہ زمانہ جہلیت کی جانب لوٹ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا یا ان کو دفن کیا جاتا تھا بلکل اسی طرح آج کے دور میں بھی اس سنفے نازک کو ختم کرنے کے لیے ایک ہولناک منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے جس کے مطابق سنتالیس لاکھ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کیا جائے گا اس بھیانک منصوبے کو تشکیل دینے والوں کا کہنا ہے کہ ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے چونکہ دن بدن لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا اس تعداد کو کم کرنے کے لیے سنتالیس لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے قبل ہی اسکات حمل یعنی ابارشن کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا اگر ہم اس عمل کو اسلام کی روح سے دیکھیں تو بیشتر علماء کرام کا کہنا ہے کہ سوائے چند ایک صورتحال کے علاوہ ایسا کرنا قتل سمجھا جائے گا علماء کا ماننا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ جبرن جنسی زیادتی ہو جائے اور اس کی وجہ سے ناجائز حمل ٹھہر جائے اور اس بات کا کوئی اندیشہ ہو کہ حمل ظاہر ہونے پر اس عورت کو قتل کر دیا جائے گا یا خاندانی فتنہ و فساد پیدا ہوں گے تو جب تک حمل کو چار ماہ نہ ہوئے ہوں تب تک ایسی صورتحال میں مانع حمل ادویات استعمال کرنے یا حمل ساکت کرنے کی گنجائش موجود ہے اور اگر ناجائز حمل کو چار ماہ ہو گئے ہوں اور جان پڑ چکی ہو تو اس وقت کسی بھی صورت میں مانع حمل ادویات کا استعمال یا حمل ساکت کرانا جائز نہیں کیونکہ چار ماہ کے بعد حمل ساکت کرنا ایک انسانی جان کو قتل کرنا ہے اور محض خاندانی فتنہ و فساد یا کسی منصوبے کی وجہ سے ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے اور جو بھی ایسے حمل کو ساکت کرے یا کرائے وہ حرام کام میں معاون انتہائی سخت گنے گار اور قاتل شمار ہوگا لہٰذا دوستو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بھیانک منصوبہ ہے جس میں ایک دو نہیں بلکہ سینٹالیس لاکھ لڑکیوں کو قتل کیا جائے گا جبکہ زمانہ جہلیت میں بعض عربوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ فرشت خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کی سفارش سے مشکلات حال ہوتی ہیں تو وہ انہی بیٹیوں سے نجات حاصل کرنے کے در پہ رہتے اور انہیں شدید ذہنی اخلاقی اور جسمانی دباؤں میں رکھتے دوستو اسلام سے قبل جزیرہ نمہ عرب کے ریگستان میں کتنی لڑکیاں دفن ہوئیں اس کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کیونکہ ایک جاہل باپ کی سوچ یہ تھی کہ لڑکی محض خرچ کا ذریعہ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں وہ قبیلے کا دفاع بھی نہیں کر سکتی لہٰذا وہ اسے اپنی آر اور شرمندگی کا سبب سمجھتا تھا لیکن جب اسلام آیا تو سب کچھ بدل گیا اور اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسان کو جینے کا سلیکہ سکھایا اور جب اسلام پوری طرح غالب ہو چکا تب لوگ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ سناتے جس پر آپ آپ دیدہ ہو جاتے اور پھر اس گناہ کا کفارہ بتاتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول جہلیت میں ہمارے دینی مشاغل بتوں کی پوچھا اور اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا ہماری قومی وجہت تھی میری ایک بیٹی تھی جب میں اس کو بھولاتا تو دوڑ کر میرے پاس آتی ایک دن وہ میرے بھولانے پر خوش خوش دوڑی آئی میں آگے بڑھا اور وہ میرے پیچھے چلی آئی میں آگے بڑھتا چلا گیا جب میں ایک کوئے کے پاس پہنچا جو میرے گھر سے زیادہ دور نہ تھا اور لڑکی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں ڈال دیا وہ مجھے اببہ اببہ کہہ کر پکارتی رہی اور یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پردرد افسانے کو سن کر آنسو زب نہ کر سکے تو ایک صحابی نے اس شخص کو ملامت کی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ جو مصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا علاج پوچھنے آیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اپنا قصہ پھر سناؤ اس نے دوبارہ بیان کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہوئی کہ روتے روتے ریش مبارک تار ہو گئی پھر فرمایا کہ جو تمہارے جہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہو گئے اب نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرو ناظرین گرامی اسی طرح حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا گناہ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا اور میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا حضرت دیا رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہے میں نے کہا کہ تم کون ہو تو بچی بولی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہے دیا فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے موں سے نکل گیا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے موں سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری تانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دیہ کل بھی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے بہت خوبصورت اور حسین تھی میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں لیکن پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ اسے نہ مارنا یہ تمہاری بیٹی ہے راستے میں بیٹی پوچھتی رہی کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا وہ کبھی میرا موں چومتی تھی اور کبھی بازو چومتی تھی لیکن مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا اور پھر ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو چھاؤں میں آجو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں دھکا دیا اور اوپر سے ریٹ ڈال دی وہ چیختی چلاتی رہی لیکن مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا اتنے میں حضرت جبریلی علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ نے حضرت دیہ کا یہ بھی گناہ معاف کر دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائض ادا کیے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے ناظرین گرامی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جلا دینا یا زندہ دفن کر دینا کتنا بڑا گناہ تھا لیکن آج پھر یہی رسم دھورانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش میں سنتالیس لاکھ لڑکیوں کو قتل کیا جائے گا جو کہ سرسر اسلام کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے منصوبے بنانے والے قاتلوں پر عبرتناک عذاب نازل فرمائے اور ان کو تباہ و برباد کر دے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے بان